بروز خفتہ اس کا عمران خان صاحب اپنے خطاب میں اعلان فرمائیں گے کہ پنڈی کب سب نے کٹھا ہونا ہے کپتان کا حقیق ازادی کا مشن اسلام آباد کب پہنچیں گے پی ڈی آئی نے تاریخ تیہ کر لی زمان فارق میں پارڈی کی مشاورتی اجلاس میں لائے عمل بھی تیار شامہ متکر ایشی کہتے ہیں تاریخ قیلان ہفتے کو عمران خان کریں گے سپریم کورٹ میں حقیقی ازادی مارچ کے خلاف درخواست کے سماک کل ہوگی چیف جسٹس کے سبراہی میں ایتین لٹکی وینس سماک کرے گا جسٹس اتھمن اللہ اور جسٹس عائشہ ملک بنچ میں شامل ریزیسٹار کے دفتر سے درخواست گزار کاملات متعددہ کنگوز نشاری ملکی سیاسی صورتحال پر غور کے لیے پیپلز پارڈی کے جلاس کل اسلام آباد میں طلب اہم تیناتی سیاسی رسکشی اور سن سے سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب پر غور ہوگا بلاول بھٹو اور آسف زرداری شہر اقتدار پہنچیں گے پی پی قیادت کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی عمران خان نے دوشہ خانہ گھڑی دبائی میں بیشنے کی حکومتی انظامات مسترک کر دیئے کہا گھڑی اسلام آباد میں فروغ کی لیندین کا پورا ریکارڈ موجود ہے کردار کشی کرنے والوں کے خلاف پاکستان کے ساتھ دبائی اور لندن میں قانونی کاروائی پیلا حکومت نے دوشہ خانہ کیس میں عمران خان کے خلاف کاروائی کر لی کہ تیاری کر لی وزیر دفاع کہتے ہیں پی ڈی آئی چیئرمن کے منی لانڈرنگ ثابت ہے بتانا پڑے گا گھڑی کتنے میں بیچی رقم کس طرح پاکستان لائے گئی ارشہ شریف قتل کی تحت تک پہنچنے کی کوشش جاری وائس آف امریکہ اور سی این این قتل کے حقائق تلاش کرنے میں مصروح سی این کی کینیا میں خصوصی ریپورٹنگ کینیا پولیس کے بدلتے ویانات پر کئی سوالات اٹھا دیئے وائس آف امریکہ کے عرم عباسی کے وقار احمد کی اہلیہ سے سوا جواب اہلیہ نے ارشہ شریف پر تشدد کی خبروں کو بے بنیاد قرار دی دیا ارشہ شریف کے پوسٹ مارڈنگ کی ریپورٹ اہل خانہ کو مل گئے اسناباد ہائی کوٹ نے مقتول کی والدہ کے درخواست نپٹا دی جب جس سے سامر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ کیس کا ٹرائل بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے امران فاروق قتل کیس کا ٹرائل بھی پاکستان میں ہوا تھا امران خان قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لئے قائم جی آئی ٹی پر وفاق کا اعتراض مشترکہ تکتیشی ٹیم کے اہلیت پر اظہار ادم اتمنان پنجاب حکومت کے نام مراسلے میں اچھی شہرت کے حامل پولیس افسرام کے ساتھ آئی ایس آئی اور آئی بی کے سلام کو شامل کرنے کا مطالبہ بی ڈی آئی سینیٹرز پھر مطالبات کی منظوری کے لئے سڑکوں پر نکل آئے ریڈ زون میں پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ریلی نکالی کہتے ہیں تو شہر خانہ اس کے پر لاکر اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے منگھڑت کہانیوں سے عام انتخابات سے راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی کرانچی میں گیارویں بین الاقومی دفاعی نمائش آڈیاز دوہزار بائیس کا دوسرا روز بم پروف آرمڈ ویکل حمزہ کی دھوم بھارتی پالٹ ابنندن کے جہاز کا ٹکڑا بھی نگاہوں کا مرکز آرمی چیف جنرل کمر زمید بازو نے نمائش کا دورہ کیا سن حکومت صلاح متاسوہ لاخو میں کسانوں کو پانچ ہزار روپے امداد دے گی شرجیل میمن کا اعلان کہاں امداد کسانوں کو گندوں کے فصل اگانی کے لیے دی جا رہی ہے بیس لاکھ سلاح متاسوہ ان کو گھر بنانے کے لیے گرانڈ دی جائے گی لاہور پولیس نے اورنج لائن ٹرمنل کے حدود میں گرنے والے ڈران کے مالک کا سراغ لگا لیا ریموٹ کنٹرول تیارہ آپریٹ کرنے والے شخص سے تفتیش شروع کر دی گئی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی رنر اپ پاکستانی ٹیم کے آسٹریلیا سے وطن باپسی کپتان دابر آزم شیرمن پی سی بی رمیز راجہ اور دیگر لاہور پہنچے پاس پولر ہارس روک کا راولپنڈی پہنچنے پر پرتا پاک استقبال ہارس کہتے ہیں انگلینڈ سے فائنٹل ہرنے کا دکھ ہوا موسیقی